ملک میں توڑ پھوڑ اور شیف سندگی کا معاملہ جنبی پنجاب کے سابق اراکین اسمبلی میدان میں آگئے شہدہ اور فوج ہمارا فخر ہیں نو مئی ملکی تاریخ کا بدترین واقعہ کراس عبدالحیدہ سی آن حمیدوگر نیاز کشکوری زہیر الدین علی زید سمیت دیگر کی مشتر کا کانفرنس کہا کوئی بھی اس جماعت کا حصہ نہیں بنے گا جو ملک مخالف ہوگی نو مئی کو شر پسندوں کی جانت سے توڑ پور پی ٹی آئی کے جلائی رحمہ اور کار سنان کے کلاف مقدمات سابرک ایمین نے نواغ عوان اولیلہ سزانہ شہزاد سمیت پاسٹھ اپراد نام زرد مولزمان نے کانیوال بھاول پور جوڑ کو اپن سرکے کاریوں کی توڑ پور کی سابرک ایمین نے نواغ عوان کو ریلیف دینے میں ناکام جنوبی پنچاب کے یوٹیلٹی سور سبسیڈائی رسیان نایاب ملتان میاوالی سمیت کو کردو کے شہری سمبیلائی میں پواس بینہ سیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت شہری سبسیڈی سے محروم سور سے سستے آتے کی یوٹیلی کی پراہ بھی بند کر دی گئی شہریوں کا سبسی اشیا نام انہیں پر شکوا مرکیٹ میں دس کلو والا تھیلہ بارہ سور روپے کا ہے 20 کلو والا 2000 کا ہے تو ہم غریب آدمی ہیں یا سستے ہونے کی وجہ سے ہم یہاں لینے آئے ہیں ہمیں صرف اگر ہم آٹا لینے آئے ہیں تو ہمیں آٹا دیا جائے نہ کہ کوئی سابون یا کوئی سراف یا کوئی چیز اچھا چلیں وہ لے بھی لیتے ہیں دوسرے اس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے مہنگائی کے بعد شعبہ سہت بری طرح متاسے انسانی زندگی بچانے والی عدویات عوام کی پہت سے باہر جلال پور پیر والا کی عوام عدویات مہنگیہ ہونے پر نالا شہریوں کا قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ یہ عدویات پہلے تو سستی تھی لیتے ہیں لینے آتے تھے آپ دو دیکھیں نا روز برود میں گئی ہو رہی ہے ابھی میں نے گندم نکالی ہے دھوڑی پانچ چھے کلو وہ بیس کی آیا ہوں اسے بیس کا جو پیسے تھے میں دوائی لے کے جا رہا ہوں بچوں کھانا بھی ایسے ہیں پورا اور عام تھے پیر اگام الپی جی معافیہ نے عوام کو کیا پریشان الپی جی کی تلکاری اور مارکٹ میرکوں میں تظار دکانوں پر الپی جی دو سو اتیر روپے کلو پر اوپ ہونے لگی رکشہ ڈرائیورز نور پر ایلو تاروپیر خود ساختہ نینگائی سے پریشان گرمی کا غاز ہونے کے باوجود لکڑی کی قیمت میں کمی نہ آسکی گزشتہ ایک ماہ کے دوران لکڑی کی فی من قیمت میں سات سو پچاس روپے تک کا اضافہ لکڑی مہنگی ہونے سے عوام اور دکاندار دونوں پریشان مہنگائی کے پیدر سے وار جار لیریز نیکسی اور لہنگے کی قیمتی آسمان سے باتے کرنے لگی مہنگائی کے باعث کاروار نہ ہونے کے برابر تاجر پریشان باول نگر کے مکین ساف پانی کے سہولت سے محروم شہر کا مرکزی ووٹر کروکیشن ٹلانٹ ساپ پندرہ روز گزرنے کے باوچوری زامیا مسائل کا صدباب کرنے میں ناکام شہری دور ترازہ لاکھ سے پانی لانے پر مجھو سکول میں جانوروں کے باندھنے کی پوٹیج روحی کو محصول اہلی علاقہ کا حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ باول پوٹ کی سڑکوں پر تجابزاد کی بھرمار لاری ایڈہ کے واہ دکشتر راورز نے ایک اپسا جمال لیا شہریوں کا پیڈل گزرن اپنی محال آلہ اکام سے پجابزاد کے خاصنے کا مطالبہ کروڑ لالی سن بھکر روٹ خصہالی کا شکار ٹھیکے دان پتھر ڈال کر غائب ہو گیا قیمتی گانیاں کھٹارا بننے لگی آئے روز حادثات سے شہری پریشان انتظامیوں سے سڑکی فوری تعمیر و مرمت کا مطالبہ آج ساتھ تو جو ہیں وہ تو ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کرائم کی جو شرائع وہ بڑھ رہی ہے جیسے ہی یہاں پہ لوگ گزرتے ہیں تو روڑے کی وجہ سے جو کھٹے بنے ہوئے ان کے وجہ سے موٹسائیکل والے خاص طور پر جب ان کی سپیڈ کم ہوتے ہیں تو جو کریمینل لوگ ہیں وہ ان کو آگر روکتے ہیں ان سے موٹسائیکل چھین لیتے ہیں ان سے پیسے کینچ لیتے ہیں ان سے موبائل نگتی بغیرہ جو ہے اس کے حاصل سے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے خاص طور پر جو پروڑ سے بکھر روڑ کی طرف جانے والے لوگ ہیں سارہ دن پناہ ہیٹتونسہ بھراج کے مقربی کنارے سے سرکاری درفتوں کا سپایا سرکاری درفتوں کو گار کر پروک کرنے کا سلسل جاری پانٹھ ایریا میں لگے سرکاری درفتوں کو گار کرنے کی پوٹیج روہی کو محصول دوہزار آٹھ سے بلدیا ملازمین کا قرائعہ الاؤنس منجمت صدر اول پاکستان ملسپل ایمپلائرز فیڈریشن کا ملکیر احتجات ملتان میں صدر خالد علوی کی روہی سے گفتگو حکام بالا سے نوٹس لے کر ملازمین کے مسائل حل کرنے کا حکم مزفرگر ڈی ایچ کی اپتال میں ڈاکٹر اور ٹی بی ایم لے کی مبینہ غفلت تین ماہ کے ماسومت کی جان سے گئی لوہاکین خہتجات اپتال کا گیٹ بند انتظامیہ کی خلاف نارے والدی ایم ایس نے تحقیقات کے لیے تین روپی کمیٹی تفقیل دی آرپیو ملتان کی زیرہ صدارت اجلاس امن و آمان اور لائن اورڈر کی صورتحال کا جارپا لیا گیا آرپیو سحیل چوپی نے کہا پولس ایسے شرپسن اناثر سے نبورد آتما ہونے کے لیے ہمبا وقت مصروف عمل ہے ادھر ڈی پیو لودھرا کا اشتہار مشرمان اور عدالتی مفروران کی گرفتاریوں کے لیے ٹریک ٹاؤن کا حکم بلزمائی اور مہنس کا سیلا پولیس پورٹ میں ترقیوں کا سلسطہ جاری ٹی پیو ملتان منصور لہکرانہ نے ان سٹھ کانسٹیبلز کو ہیٹ کانسٹیبلز کی اوٹو پر ترقی دے دی پرماؤٹ ہونے والے کانسٹیبل بیوون کے امتحار میں کامیابی کے بعد سیوون کورس کر چکے ہیں ادھر بھاول پولیس پولیس میں 22 سہرکاروں اور افتران کو ترقی دے دی گئی آج پر بھاول پول نہ بوٹ کی سفارشات پر ترقی پانے والوں کو بھی جنس لگائے میاو والے میں پول سینٹرز پر گندم کریداری کا ملسوس روی کا شکار حدف مکمل کرنے میں مہمہ پولت مشکلات سے دچار حکومت پنجاب نے چھے لاکھ کوری گندم کرنے کا حدف مقرر کیا کنھر کہہ روڑا لیسن نے گندن کی مبینہ سمجھ لی محکمہ خود گندن فریداری حدث مکمل کرنے میں ناکام نولنک بہتر امید وال میدان میں اتارے گی اسابق لگی ایم بیئر شیخ ساری کی رومی سے گفتگو کہا کہ حمدہ شہبار شریف سے ملاقات ملتان آنے کی طاقت دی تاستی صورتحال اور اہم امود پر بھی تباتلے خیال کیا سابق وزیعالہ پنجاب عثمان بستار کی نصر بندی کے احکامات کے خلاف درخواست پر سواب انتظامی کی طرف سے جواب جمع کروانے پر عدالت نے ایک کئیس خارج کر دیا سابق وزیعالہ پنجاب نے درخواست ظاہر کر رکھی تھی سراب زدگان کی مدد کے لیے فائدہ سراب بھی میدان میں اتریں گے ڈیپٹی کمیشنر بزرگر سلمان کان لو دی کا احسن ایک دام سلٹ ریلیف ریسپونس کمیونٹی میں ایک خاجہ سرہ شامل کرنے کی منظوری سارک آفی جلاس میں سدھر چانسچینڈر اسوسییشن سمیت سرکار افتران کی شرکت سلسیہ فارس سے متاثرہ خاجہ سراؤں کی انداز پر اپی پوش سی ای او موڈل بازار شاہد قادر کا میاں والی کا دورہ موڈل بازار لے سٹالز، موڈلز اور سارپین سے کلین اینڈ رینز تفائی مہم کا حصہ بننے کی اپیر موڈل بازار کو گھر کے طرح ساف رکھنے کی ہی دار جی جی کان بوڈ کے طالب علموں کے لیے کچھ خبری پانچ سال کے اندر چھوڑی گئی کلاس میں دوبارہ لیگولر داخلہ لے سکیں گے پہلے یہ سہولت ایک سال سکنا ہے دوسری تیرہ کا جی کان بوڈ گورنرز کا اجلاس کمیشنر اور چیرمن ڈاکٹر ناصر محمود بشیر نے منظوری بھی ترکی پانے والی اساسا کا انتظار جوافت ہوں میک میں تعلیم نے چھیتر ایسٹی اساسا کی فائلیں تیار کرنی پچپن مرد اور چھویس خواتین اساسا لسٹ میں شامل میک میں انڈسٹریز اور سکول ایڈوکیشن کا تاریخ اقتام اب سرکاری سکولوں کے بچے بھی موپس ٹیکنیکل سکل سپیکنگیں تین ماہ پر محیط سمر سرکر کیمپ کا آغاز بھاولپور میں کر دیا گیا جائدات کی ریجسٹریشن کے لیے اب نہ ہوگی پریشانی پنجاب حکومت نے عوام کو دی بڑی آسانی دیرہ غازی خان میں لینڈ ریکارڈ آثورٹی نے ایڈ ریجسٹریشن کا آغاز کر دیا ڈاپٹی کمیشنر نے ریجسٹریشن سسٹم کا اپتتا کیا کپاس کی کاشت کامت پر بہت افاصل کرنے کامیشن دیرہ غازی خان انتظام ہی ہے ان ایکشن مطالقہ محکموں کے افتران پر مجتمل کمیٹی تشکیر اکیس رکنی کمیٹی کاشت کاروں کے مسال کا ازالہ کرے گی کمیشنر دیرہ غازی خان کمیٹی کی کنوینی مکرم بہاولپور ڈیر ارب ڈالر کی کپاس کا حدف حاصل کرے گا کمیشنر بہاولپور مشکل حدف مکمل کرنے کے لیے سرگرم روحیر سے گفتگو میں کہا ورسیالہ پنجاب سے مشکل ٹارگیٹ کا وعدہ کیا ہے اللہ کامیابی دے گا کاشکاروں اور میکمی کے ساتھ ملکر ٹارگیٹ حاصل کریں گے جنوبی پنجاب میں زیرہ تعمیر میگا پروجیکٹ کے بروقت تکمیل بارے آئی ڈیپ کی کوسشیں تیز ایڈیشنل چیف سیکریٹریز جنوبی پنجاب کیپٹن ریٹائر ساکیت زفر کی زیرہ صدارت اجلاس ڈیڈی کانور رحیم خانی صحت کے میگا پروجیکٹ کو کام پیج کر دیا گیا ہے سی ای او آئی ڈیپ تانیش افضال کی ورکی ملتان نے سیویل ڈیفنس کا آگ بجھانے کے لئے نیجی فیکٹری میں تربیتی سیشن شرکانے سیویل ڈیفنس کی ہنگامی صورتحال سے نیمتنے کے صدیقے کو سرہا اہل کاروں نے آگ سے بچھاؤ ہنگامی صورت اور آلام سسٹم کی آگاہی شہر اولیا میں کسان میلے کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل میلے میں ملکی سب سے بڑی زرہ نمائش و حضرات کانفرنس ہوگی کاسیم باک سیڈیا میں مارکی لگ گئی سٹالز لگنے کا سلسلہ بھی جاری کپاس کی ویتر پیداوار کے لئے زرائی کمپنیا سرکرم سنسنٹا کمپنی کے جنہیں تمام آگاہی سیمینار کاؤن سیمینار میں دو سو فارمرز کی شرکت نمائشہ سنسنٹا کا کہنا تھا سیمینار کا مقصد کسانوں کو کپاس کی اچھی پیداوار حاصل کرنے والے آگاہ کرنا تھا کپاس کو سپید نسکی سے بچانے کے لئے ایک نئی پروڈکٹ الیسٹرل نیو لانچ کرتی گئی جنوبی پنجاب کے چھائے اصلا میں آج پولیو مہین کا چوتھا روز ملتان کینٹریل ویسٹیشن پر ٹیمیں پولیو کے قطرے پلانے میں مصروف مہین کے دوران پانچ سال سے کم عمر کے پینتالیس لاکھ بچیس ہزار چھہ سو تین بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے سی پیک منصوبے کی دس سالہ تیلیبریشن ڈی جی خان میں سٹار مون روڈ چائنا پاکتان آرٹک چیس ایکٹیبیشن کا اینہ کار چائنی سٹوڈنٹس کی بنی پینٹنگ کی یونیورسٹی آف ایڈوکیشن ڈی جی خان کینٹس میں نمائش کی گئی زلین تیزامی اور رحیم یا خان ممکنہ سلاوی سورتحال سے نمتنے کے لیے متحرک سلاوی سورتحال میں اندادی کاروائیاں جاری رکھنے کے لیے تربیتی مشکیں دراغتی کمیشنر شکیل اہمزتی نے پرسی مشکوں کا جائزہ لیا ادھر سے گودہ میں بھی ریسکیو سمیت دیگر اداروں کی جانت سے مشترکہ مشکے کی گئیں پاک پوجھ ہماری ریڈ لائن ملتان سمیت انوی بنجاب میں ظہاری ایک چہتی کے لیے رہ لیا انجمن تاجران سیمو سسائیٹی علماء کرام اور سیاست شکتیات شریف شرکہ کا پاک پوجھ کی حق میں نہ رہے جناحہ اپنے دوڑ پوجھ کی ضمنت کی لیے اور جہانیہ سٹیڈیو میں شہباز ملنگی کلپ اور کارشف کلپ کے درمیان والی بول کا میچ شہریوں کی بڑی تعداد میچ دیکھنے کے لیے گراؤن میں جمع دلچسپ مقابلے کے بعد شہباز ملنگی کی ٹیم میچ جیت گئی جیتنے والی ٹیم کو موٹر سائیکل بطور انام دیا گیا ادھر ملتان سپورٹس کامپلیکس میں بھی کھیلوں کی سہ گرمیاں جاری کھلاری روزمرہ کی بنیاد پر بیڈمنٹن کھیلنے میں مصروف انسانی جسم کو سہد مند رکھنے کے لیے کھیل کو بہت ضروری قرار دے دیا